بسم اللہ الرحمن الرحیم کل آپ نے یہ سماعت کیا استاد محترم امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین الرضوی رحمت اللہ علیہ خود کس انداز سے قرآن پاک کی تحقیق فرماتے اور آپ خود کتنے پکے حافظ تھے ہماری کلاس میں تقریباً 190 طلبہ تھے ایک بار آپ نے اشارت فرمایا کتنے حفاظ ہیں کھڑے ہو جائیں میرا خیال ہے کہ تیس کے قریب حفاظ کھڑے ہوئے استاد محترم نے ان سے چند سوالات کیے وہ اگر مناسب ہوا تو میں کسی اور موقع پر ارز کروں گا بہرحال آپ نے ان حفاظ سے فرمایا ذرا مجھے یہ بتاؤ کہ یہ لفظ پہلے بارے میں کتنی دفعہ ہے اور فلان لفظ دوسرے بارے میں کتنی بار آیا اور فلان لفظ تیسرے بارے میں کتنی دفعہ آیا ہے کہ بتاؤ اس طرح کس کو قرآن پاک یاد ہے سہری سی بات ہے ہر ایک حافظ قرآن ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگا یاد کرنا تو دور کی بات کبھی کسی حافظ سے سنا بھی نہیں ہوگا کہ انہیں اس طرح قرآن پاک یاد ہو سب خاموش ہو گئے ایک طالب علم نے حمد کر کے استاد محترم سے عرض کی استاد صاحب آپ تو قرآن پاک کی پکے حافظ ہیں کیا آپ اس طرح پڑھ سکتے ہیں اب جو بات میں بتانے لگا ہوں وہ بات بطور کرامت ہے آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں پڑھ سکتا ہوں آپ پوچھیں کون سا لفظ ہے میں یہ بتا دوں گا کہ یہ لفظ اس پارے میں کتنی دفعہ آیا اللہ اکبر پھر ایک طالب علم نے ایک لفظ بتایا تو آپ نے قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت فرمائی کہ اس پارے میں وہ لفظ کن کن آیتوں میں ہے پھر دوسرے پارے میں اس لفظ کے متعلق آیات پڑھنے لگے آپ اتنے پکے حافظ کہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں ایک رکعت میں پورا قرآن سنا سکتا ہوں آپ کا حافظہ اتنا مضبوط کیسے تھا خاص طوبے قرآن پاک کے معاملے میں آپ اتنے مضبوط حافظ کیسے تھے اس لیے کہ آپ نے صاحب قرآن سے عشق و وفا کی صاحب قرآن کا عشق اور ان سے وفاداری کی نعمت آپ کو ملی تھی عام طور پر حافظ یہ سمجھتا ہے کہ اس میں بڑی خوبی یہ ہے سعادت یہ ہے کہ میں پورا سال تو پڑتا ہی نہیں ہوں لیکن رمضان میں مسلح پر کھڑا ہو جاتا ہوں یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں بلکہ مقام غور ہے کہ استاذ مہدرم اتنے پکے حافظ قرآن ہونے کے باوجود کہ جن کا قرآن پڑھنا بھی بطور کرامت تھا آپ کے معمولات میں ہے کہ آپ ہمیشہ قرآن پاک کی تلاوت کو اپنا معمول بناتے تھے آپ بغیر دیکھیں کئی کئی پارے تلاوت فرماتے اور تسلسل کے ساتھ آپ کا ایک ٹارگیٹ ہوتا کہ مجھے اتنا قرآن پاک پڑھنا ہے اللہ تعالیٰ امیر المجاہدین کے صدقے میں ہمیں بھی یہ نعمتیں عطا فرمائے امیر المجاہدین کو یہ نعمتیں ملیں حضور سے محبت کی وجہ سے آپ کا آخر میں ایک قول پیش کرتا ہوں آپ فرماتے ہیں انسان دلیر ہی اس وقت ہوتا ہے جب اس کے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اللہ ان کے فیوز سے ہمیں مستفید فرمائے آمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم